السلام علیکم معزز ناظرینِ قرآن آج کا واقعہ ہے صدقہ کیا ہوا مینہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں عالمِ شباب یعنی جوانی میں جہالت کی وجہ سے زکاة ادا نہیں کرتا تھا میرے پاس کافی بھیڑ بکریاں موجود رہا کرتی تھی جن کی میں زکاة ادا نہیں کرتا تھا ایک دن کسی فقیر نے مجھ سے ضرورت تو حاجت بیان کی تو میں نے اسے ایک مینہ دے دیا اس رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ میری تمام بیڑ بکریاں میری طرف آ کر مجھے سنگھوں سے مار رہی ہیں اور میں رو رہا ہوں اور بھاگ بھی نہیں سکتا اور نہ وہاں کسی مدد کرنے والے کو پاتا ہوں اتنے میں وہی مینڈا آ گیا جس سے میں نے فقیر پر صدقہ کیا تھا وہ ان کو مجھ سے ہٹانے لگا جب بھی اس ریور میں سے کوئی جانور مجھے سنگھ مارنے کے لئے آگے بڑھا تھا تو وہ مینہ سامنے کھڑا ہو جاتا اور اسے سنگھ مار مار کر مجھ سے دور کر دیتا لیکن چونکہ وہ کافی زیادہ تھے اور یہ اکیلہ اس لئے وہ اس پر غالب آ جاتے تھے قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتے اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی اور خوف سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا میں نے اسی وقت عظم کر لیا کہ اللہ عزوجل کی قسم میں ضرور اس صدقے کیے ہوئے مینڈے میں اضافہ کروں گا چنانچہ میں نے اپنے جانوروں میں سے دو تہائی صدقہ کر دیے اور زکاة نہ ادا کرنے سے توبہ کر لے اور بے شک میں نے صدقہ نہ کی ہوئی بکریوں کی اپنے ساتھ اداوت اور صدقہ کی حبیب بکریوں کا اپنے ساتھ عجیب ہی معاملہ دیکھا تو ناظرین اگر ہم بھی یہ قطاعی کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صدقہ و زکاة کرنے کی طفیق دے آمین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک سبسکرائب تینکس فور واشنگ تینکس فور واشنگ